کمار کی بات دیکھیں پولیس والوں کی موجودتی میں گنڈے آتے ہیں تیس لاکھ روپے بصور کرتے ہیں اور آرام سے گھر چلے جاتے ہیں بات یہی ختم نہیں ہوتی اس کے بعد بھی وہ اس لڑکے کا قتل کر دیتے ہیں سنجیت یادب کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کو اس کی جو ڈیٹ باڈیوں پانی میں ڈال دی جاتی ہے کہ ہم وہ لفظ نہیں ہیں جس کو تختی پر لکھا جائے اور بار بار مٹا دیا جائے ہم بھی انسان ہیں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے حالات چلنا ہے آج بھی آپ دیکھئے کہ کانپور پھر ایک بار سرخیوں میں آ گیا ہے کانپور میں اگر آپ دیکھیں ایک سنجیت یادب کر کے ایک الیکٹریشن لیپ ٹیکنیشن تھا جس کو ایک مہینے پہلے کڈنیپ کر لیا گیا تھا اور ایک مہینے پہلے کڈنیپ کرنے کے بعد کچھ دن بعد اس سے پھروتی مانگی گئی جو اس کی فیاملی سے جو تیس لاکھ تھی فیاملی غریب تھی اس کے باوجود بھی کیونکہ ان کو اپنے بندے کو بچانا تھا انہوں نے اپنا مکان بیچا اپنی جادات بیچی اور تیس لاکھ روپے ارینج کر لیے اور اسی بیچ وہ پولیس سے بھی بلکل اس میں رہے کانٹیکٹ میں رہے اور پولیس والوں نے کہا ہاں ہاں ہمارے سامنے جا کر تم پھروتی دینا ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے ہم پکڑ لیں گے پھر ان کو یہ تھی ہاس رہا ہے ایوین فلموں کو پولیس والوں نے کبھی نہیں کہا کہ پھروتی میں ہم پیسہ دیں پولیس والے فرضی بڑا کروا دیتے ہیں کہ آپ سوٹکیس لے کے چلے جاؤ اوپر کاغذ رگا لو نیچے کاغذ لگا کے ایک نوڑ لگا دو لیکن یہاں پولیس والوں نے کہا نہیں بھئی پورے تیس لاکھ گنتی کے ہونے چاہیے تیس لاکھ ہونے چاہیے اور ہمارے سامنے دینا تو پیسے لے کے وہ بچارے گھر والے پہنچتے ہیں پھروتی لینے کے لیے جو گھنڈے کریم نہ لاتے ہیں فیملی تیس لاکھ روپے ان کو دے دیتے ہیں اور یہ یوپی پولیس بلکہ نہیں آپ اس کو یوپی پولیس مت کہیے یہ کہیے یہ جتنے بھی بردی والے گھنڈے ہیں یہ آرام سے ان پر ٹاٹا بائے بائے کرتے ہیں کہتے ہیں میرا حصہ شام کو پہنچا دینا آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں یہی اشارہ کرتے ہوں گے کمال کی بات دیکھیں پولیس والوں کی موجودگی میں گھنڈے آتے ہیں تیس لاکھ روپے وصول کرتے ہیں اور آرام سے گھر چلے جاتے ہیں بات یہی ختم نہیں ہوتی اس کے بعد بھی وہ اس لڑکے کا قتل کر دیتے ہیں سنجیت یادب کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی جو ڈیک باڑیوں پانی میں ڈال دی جاتی ہے اور یو پی گورنمنٹ فورم ایکشن میں آکے کیا کہتی ہے ہم نے وہ چار پولیس والے جو ہے وہ ہٹا دیے کیوں ہٹا دیے آپ نے آپ انہیں فاسی پہ ٹڑاؤ اس کا بیٹا گیا ہے سنجیت یادب تم نے تم نے تو اس کو پولیس والوں کو ہٹا دیا تم دوسری جگہ ان کو لگا دوگے تو یہ سارا کا سارا دیکھئے کہ کانپور کتنا اتحاس بن گیا ہے کالی ایکشنوں میں اس کا نام لکھا جائے گا اس کانپور کا چاہے وہ ڈاکٹر لال چندانی جس نے صاف کہا تھا کہ مسلمان آتنگوادی ہوتے ہیں مسلمانوں کے میں زہر کے انگیشن دے کے مارتی ہوں اور تم بھی مارو کوئی ایکشن لیا نہیں لیا کیوں کیونکہ وہ یوگی کی سہیلی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں شیلٹر ہوم میں کتنی ساری لڑکیوں کا HIV positive پایا جانا اور pregnant پایا جانا کوئی ایکشن لیا نہیں لیا کیونکہ سارے یوگی کے چیلے چپٹے جاتے تھے وہاں پر اور ان لڑکیوں نے صاف کہا کہ ہمیں نیتاؤں کے گھروں میں سپلائی کرا جاتا تھا ہم BJP کے گھروں جو کوٹیاں ہیں آفیسیں وہاں پہ جاتے تھے بچیاں کون تھی ساری نابالی اس کے بعد اگر آپ کو یہ دیویہ آوستی دیویہ آوستی کون BJP کی ایک لیڈر جو ریت مافیا سے جڑی بھی ہے اس کو یہ ریپورٹنگ کر رہا تھا ایک نیوز ریپورٹر جس کا نام تھا شبم اس کو بے دردی سے اسی دیویہ آوستی نے on the road گولی مروا دی کوئی ایکشن نہیں کیونکہ ہونا ہے بھائی بلکل جو یوگی ہے آپ کا یوگی جو یوپی کا یوگی ہے جو یوپی کا پرائم نیسٹر کہہ لیجے آپ اس کو یوگی بھی بات کہیے وہ بلکل شیئر کی خال پہن کے بیٹھا ہوئے لیکن اندر بھیڑیا اندر بھکشی ہے کوئی اس پہ کاروائی نہیں اس کے بعد بھارت کا وکاس پیدا ہوا آپ سب نے دیکھا وکاس دوبے جس کو انکاؤنٹر کرنے پولیس والے جیپوں میں مر گئے گئے تھے اور ریزلٹ کیا ہوا تھا سارے پولیس والے ٹائن ٹائن فیش اور دس پولیس والے مر گئے تھے میں ان کو شہید نہیں کہوں گی وہ مر گئے تھے ان کو وکاس دوبے نے ٹپکا کے اوپر بھیج دیا تھا تو یہ پولیس ہے یوپی کی اور یہ گنڈا راج ہے اس کے بعد انہوں نے سارا کا سارے وکاس دوبے کا ساتھ ڈراما کرا فرضیہ انکاؤنٹر کرا جیمز بانڈ بنا کے پیش کرا کہ وکاس دوبے جس گاڑی میں جا رہا تھا جیسے ہی وہ کانپور میں آتی ہے تو گاڑی بھی چینج ہو جاتی ہے اور اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا کیونکہ وہ بھاگ رہا تھا لنگڑا تھا پھر بھی بھاگ رہا تھا روٹ پڑی بھی تھی پھر بھی بھاگ رہا تھا اور کمال کی بات یہ 180 کی سپیر سے وہ ریورس موڈ میں بھاگ رہا تھا اسی لیے گولی اس کے سینے پہ لے گی اب اس کے بعد یہ والا حاصل ابھی کچھ دن پہلے آپ کو گنا والا حاصل یاد ہوگا اور کسانوں کو بے دردی سے انہی پولیس والوں نے انہی وردی والوں گنڈوں نے مار گرائیا تو جب آپ کا آپ کی حرکتیں ایسی ہوں گی تو پھر آپ ایسے ہی مانیں گے آپ پبلی کا ساتھ نہیں دیتے آپ وردی میں پورے گنڈے بن چکے ہیں پورے آتنگ بادی بن چکے ہیں جس سمیدھان کی آپ پسم کھا کر آتے ہیں کہ ہم بھارتیوں کی رکشہ کریں گے ہم بھارت کی رکشہ کریں گے آپ پریشان کرتے ہیں سارا کا سارا سبوت لوگ ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ان پولیس والوں نے کیا کر رہا تھا ایک اک پولیس والے نے دو سو دو سو مزدوروں کو ایسے مار رہا تھا مانو یا آتنگ بادی ہوں ماس نہ لگانے پہ جان سے مار دیا اور یہ سارے جتنے کریمنا نے یہ آرام سے بھاگے پھر رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کو سپورٹ ہے کس کی سپورٹ ہے تھوک تھوک لوگ تنتر کے راجیے میں لوگ تنتر نام دیا اور یوپی میں کوئی لوگ تنتر نہیں ہے اول بات تو پورے بھارت میں نہیں ہے لیکن یوپی میں بالکل بھی نہیں ہے وہاں پر جو بھی لوگ تنتر کی بات کرتا ہے وہاں پر آپ کو تھوک دیا جاتا ہے آپ جو بھی آواز اٹھاتے ہیں آپ کی آواز کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جو بھی مجھے سننا ہے میں آپ سب سے کہوں گی کہ میری پوست کے نیچے بہت سارے بہت سارے دلی پلے آتے ہیں سور کی ناجائز اولاد آتے ہیں تو پلیس آپ ان کو بلوگ کر دیا کیجئے اور ان کو اپنی طریقے سے جواب دیا کیجئے ایک دلیہ مجھے ایس ایم ایس کر کے کہتا ہے کہ ایمن نزوی ہماری نظر مسجدوں پہ بھی ہے سب جگہ مسلمانوں پہ بھی ہے تو خیر مانا تیرے پہ بھی ہے ہماری نظر اور سور کی ناجائز اولاد میں نے کیوں کہہ رہی ہوں کہ سور ایک ایسا جانور ہے آپ اس کو کتنا ہی اچھا کھانا دے دیجئے وہ اچھا کھانا نہیں کھائے گا وہ جا کے گندگی میں ہی مو مارتا ہے وہ گندگی ہی کھاتا ہے تو یہ جتنے بھی IT سیل والے ہیں جتنے بھی RSS والے ہیں یہ سارے سور کی ناجائز اولادے ہیں انہیں کتہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ کتہ اگر کٹ لے تو ہم اس کے نہیں کٹتے یہ وہ کتے ہیں جو آوارہ کتے ہیں جن کو کٹنے پر ہم انہیں نہیں کٹ سکتے ہاں ہمارے انجیکشن لگیں گے پہلے تو چودہ لگتے تھے لیکن اگر کوئی RSS کو کتہ آپ کے کٹ لیتا ہے تو آپ یقین جانیں 28 انجیکشن بھی آپ کو کم پڑیں گے تو اس طرح کا انہوں نے آتنگ مچا رہا ہے ابھی آپ نے ڈاکٹر کفیل کا دیکھا کس طرح پورا کا پورا IT سیل لگ گیا اب پورا میڈیا کو انہوں نے ہیک کر کے یہ دکھایا ڈاکٹر کفیل آزاد ہو گئے ریلیز ہو گئے پتہ نہیں کہاں کہاں سی انہوں نے فرضی آڈیو چلا دی ویڈیو چلا دی سارا کا سارا شدینت انہوں نے رچاتا کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارا جو میڈیا ہے وہ چھمپانزی میڈیا تو ان کے کنٹرول میں رہتا ہے وہاں تو یہ خودی خودی دکھا دیں گے لیکن فیس بوک یہ جو جی طرح سوشل میڈیا یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہاں پر آئی ٹی سیل آ کر آپ کو بے وقوب بناتا ہے اور جھوٹی سچی انفارمیشن جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے کیونکہ ہم بھی کوئی تذدیخ نہیں کرتے ہمیں کوئی بھی پوسٹ ملتی ہے تو ہم سکتے اللہ اچھی پوسٹ ہم اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں تو بالکل سیم ٹو سیم یہی سٹوری کری گئی ڈاکٹر کفیل کی جو تھی ٹوٹل فرضی والا کرا گیا انہوں نے فرضی فیک نیوز چلائیں اور لوگوں نے بڑی خوشی میں کیونکہ سب کو بھی امید تھی کہ ڈاکٹر کفیل ریلیز ہو جائیں گے تو سب نے اس ایکسائیٹمنٹ میں دبا کے اس کو فورورڈ کرا شیئر کرا کہ ڈاکٹر کفیل ریلیز ہو گیا یہ گورنمنٹ کا فرضی والا تھا ان کو لگ رہا تھا کہ ہم سب بے وقوف ہیں بس سوشل میڈیا پر ڈاکٹر کفیل آزاد ہو گئے تو ہمیں یقین آ جائے کہ ڈاکٹر کفیل آزاد ہو گئے اور ہم شانتی پوروک بیٹھ جائیں گے لیکن اندر اندر یہ آئیٹی سیل جو ہے بے نقاب ہو گیا سب کو پتہ چل گیا کہ بہت لمبا لوچہ ہے پورا کا پورا گول مال ہے یہ سارا آر ایس ایس کا آئیٹی سیل ہے اس نے شریعت رچا تھا اس نے فیک پوسٹ لگائیں تھی جیسے بہت سپ پہ بھی تو آتی ہیں انہوں نے فیس بک پہ بھی کر رکھا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امبانی بھگوہ آتنگوادی کی سب سے بڑی کمپنی اس نے فیس بک پہ اپنا شیئر لے لیا ہے جب سے فیس بک پہ ان کا شیئر لیا ہے تو جتنے بھی دلے پلے ہیں آئیٹی سیل والے ایک کروڑ دو گوبر بھگتے ہیں یہ سارے کے سارے فیس بک پہ آ گئے ہیں ہمارا جو ہی سرکار جو بات بات پہ آئی کارڈ مانگتی ہے بات بات پہ آدھار کارڈ مانگتی ہے ہم لوگ کہہ رہے ہیں اگر فیس بک کے تم آئیٹی بناتے ہو تو آدھار کارڈ پر بناو پھر ہم دیکھیں گے کتنا دم ہے کس میں سارے کے سارے تم ایکسپوز ہو جاؤ گے کیونکہ 90% فیک آئیڈی تم لوگوں نے بنا رکھی ہیں کبھی مسلمانوں کے نام سے بنا رکھی ہیں کبھی سرداروں کے نام سے بنا رکھی ہیں کبھی ہندووں کے نام سے بنا رکھی ہیں لیکن سب تم نے بنا رکھی ہیں تاکہ تم گمراہ کر سکے ہو تم لوگوں کو بلکل بھرگلا سکو تم بلکل یہاں پر بھی جھوٹ اور فرید بات سکو تو یہ سوال آپ پہ بنتا ہے کہ آپ کتنے اویر ہیں جیسے آپ نے دیکھا اب تو کانگریز بھی کود پڑی ہے ڈاکٹر کفیل کے میٹر میں کانگریز کہہ رہی ہے ہم یوپی میں ابھیان چلائیں گے ڈور ٹو ڈور کمپین چلائیں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کی نظر میں ڈاکٹر کفیل کیسے ہیں کیونکہ ابھی تک تو پبلی پلیٹ فارم بے سارا چل رہا ہے کہ لوگ پوست بناتے ہیں سوشل ایکٹیویسٹ آتے ہیں بولتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کہ بہت اچھی پہل ہے کم سے کم یہ اپوزیشن جاگی تو کم سے کم یہ اپوزیشن ڈاکٹر کفیل کے لیے اٹھی تو کوئی تو اپوزیشن میں اٹھا اور ڈاکٹر کفیل کی آواز بنا اور جس طرح ڈاکٹر کفیل کے لیے آواز بننا ہے اسی طرح آپ سب لوگ کالیس سیفی بھائی کے لیے میران حیدر کے لیے جتنے بھی لوگ اٹھے ہیں شرجیل امام شرجیل اسمانی مجھے بہت کم نام یاد رہتے ہیں بہت سارے ایسے نامیں جو میرے دماغ میں نہیں رہتے ہیں جن یو کے بہت ساری سٹوڈنٹ اٹھے ہیں اے میو کے بہت سارے سٹوڈنٹ اٹھے ہیں جانیا کے اٹھے ہیں تو آپ سب کی لیے بلکل اسی طرح تحریک چلائیے سب کی آواز اسی طرح بنیے کیونکہ وہ سارے کے سارے بے گناہ تھے نلدوش تھے اور وہ سمیدھان بچانے نکلے تھے وہ ہمارے اور آپ کے سمیدھان بچانے نکلے تھے اور وہ ہمیں بچانے نکلے تھے تو وہ ہماری وجہ سے جیلوں میں ہیں تو آپ کا سب کا فرض ہے کہ آپ ان کی بھی آواز بنیں ان کے لیے بھی پوز ڈالیں آپ دھون دھون کی نکالیں کون کون اٹھا ہے اور روزانہ ہفتے میں ایک آدھ بار سرکولیٹ کریے کہ ہاں ہاں یہ بھی اٹھے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ کتنا رائطہ یہ پھیلا چکے ہیں اور کتنے ہزاروں لوگ سوچل ایکٹیویس یہ اٹھا اٹھا کر جیلوں میں بھر چکے ہیں اور کس نام میں بھر ہے کہ یہ سمیدھان کے خلاف پرزی کر رہے تھے یعنی جو لوگ سمیدھان کی بات کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم سمیدھان بچانے نکلے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ NRC بلکل غلط ہے جو کہہ رہے ہیں ہم بھیم راؤں بیٹ کر کو مانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم گاندھی کو مانتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں تم آتنگ بادی ہو کیونکہ تم ہمارے سمیدھان کو نہیں مانتے اور میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ ITCELL RSS کا سمیدھان بن چکا ہے جو 30 پیج کا ہے ان کے ہاں یہ ہے کہ جو بھی بھارت کے سمیدھان کی بات کرے گا اس کو ٹھوک دیا جائے گا کیونکہ بھیم راؤں بیٹ کر کو تو یہیسی بھی گالی دیتے ہیں بھیمتے بھیمتے کہتے ہیں یعنی ان کا سمیدھان گوڑ سے والا ہے اور گوڑ سے کون تھا بھارت کا پہلا آتنگ بادی تو یعنی جو بھی آتنگ باد بچائے گا بھارت میں وہ ان کا جی جا سالہ اور جو انسانیت کی بات کرے گا انسانوں کو بچائے گا اس کے یہ دشمن ہیں تو میں آپ سے شروع دل سے کہتے چلی آ رہی ہوں کیونکہ آپ پلیس سب یونائیٹیڈ ہو جائیے کیونکہ ایک چینٹی بھی ایک ہاتھی کی موت کی وجہ بن جاتی ہے تو آپ یہ من سوچئے کہ آپ کمزور ہیں آپ کی آواز دو لوگ بھی سنیں گے دو 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 کر کے بہت سارا سرکولیٹ ہوگا اور انشاءاللہ بہت جلدی ہماری سنوائی ہوگی اور سچ جو ہوتا ہے وہ بہت تیزے سنا جاتا ہے تو آپ سب یونائیٹیڈ ہو جائیے جتنی بھی جتنے مجھے لوگ سننا ہے دیکھ رہے ہیں میں سب سے کہوں گی کہ جتنے بہوجل سماج ہے سردار سماج ہے مسلمان سماج ہے عیسائی سماج ہے جتنے بھی سماج ہے پلیس آپ یونائیٹیڈ ہو جائیے اور اکھار پھے کے اس آتنگبادی حکومت کو بیہار میں انہیں مزا چکھائیے یوپی میں ان کو مزا چکھائیے اور آنے والے الیکشن جو بینگول میں وہاں بھی ان کو مزا چکھائیے کیونکہ ان کو انہی کی لینگویج سمجھ میں آتی ہے اگر ان کو ڈنڈے کی لینگویج سمجھ میں آتی ہے تو آپ انہیں اگر کوئی مر رہا ہے تو آپ اس کی سیلفی کھیج رہے ہیں کہ ہاں ہے پولیس والے مار رہے ہیں ہاں ہے جیشری رام کا نعرہ لگا کے دلے پلے مار رہے ہیں آپ بھی کوت پڑھئے اس کو اس کی عقاد دکھائیے اور اس کی مابلنچنگ کریے اب آپ کا فرض ہے کہ اس انسانیت کو آپ بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے ہیں تو شکریہ اللہ حافظ میری پوست اگر آپ کو اچھے لگتی ہے تو اس کو شیئر کریے لائک کیجئے اللہ حافظ میرا اپنا چینل آپ کا چینل سماج کا چینل دیس کا چینل این بی نیوز 24 انٹو سیون کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر خبر کو میں آپ تک آسانی سے پہنچا سکوں